موسیقی 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 پانچ سال گا ہوگا تو ایک تو چارٹر تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چارٹر آف اکاؤنٹیبولیٹی بحث ہے سب سے بڑی معیشت تو وہی ٹھیک کرے گا بہت ٹھیک ہے چارٹر آف اکاؤنٹیبولیٹی کی بات ہو رہی ہے جنہا اکاؤنٹیبولیٹی اگر ہوگی اور اکراس بارڈ ہوگی پھر چیزیں سسٹیمائٹک ہوں گی اچھو جی اب کچھ ریوینیو ٹارگٹ کے حوالے سے آج کل ایک بحث جو ہے وہ چلنے کے لیے کہ آپ نے پانچ ہزار آٹھ سو اور آپ جو ہے وہ جمع کرنے ہیں کیا اتنا پروٹینچل ہے کتنی کیپیسٹی آپ کی رہ گئی ہے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو پروائیڈیڈ سرکمسٹانسز ہیں کرونا کی وجہ سے جن کو نقصان ہوا ہے اکاؤنمی بڑے ممالک کی ہم نے دیکھا سپیز ہوگئی ہے کیا آپ کے پاس اتنا پروٹینچل ہے کیونکہ ہر شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے جہاں جاتے ہیں وہ یہی پوچھتا ہے کہ یہ کیسے جمع ہوگا ہے دیکھئے اس میں تو ایک بہت بڑا جو پوزیٹیف رول ہوا ہے وہ اسمنگلنگ کا خاتمہ ہوئی ہے تو آپ کی جو بلیک اکاؤنمی تھی وہ اب وائٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھیں کہ وائٹ کے نمبر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اور اوبرال بھی جو کووٹ میں بہت اللہ کا کرم ہم پہ رہا ہے تو آپ اپن او دا فیو سروائیونگ نیشنز ہیں کہ جہاں کووٹ اس طرح نہیں پہلا یا انفرچنیٹلی کیسول ڈیس تو ہوئی ہے مگر اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طرح غدر دوسرے ممالک میں ہوئی ہے تو اللہ نے کرم کیا تو اتنی اکاؤنمی ہماری اس میں ہرٹ بھی نہیں ہوئی اور جو اس میں پوزیٹیف پٹینشل تھے آپ دیکھیں انڈیا نے جو خالی کووٹ پیکیج دیا تھا وہ دس پرشنٹ اوز ڈی ڈی پی تھا ہمارا تو دو ڈھائی پرچنٹ بھی مشکل بن پایا اور نہ ہمارے پر فزکل سپیس تھی تو اس تمام مجوہات کو دیکھ کے تو براہ نہیں رہا ہے اصل مسئلہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ تیس تیس سال کے کانٹرائک یہ سب جو مسلط ہوئے ہیں وہ ہمارے مین کور ایشوز ہیں اچھا چیلنج بھی یہی ہے کہ وہ ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ ایڈریو ہے اس کا پیس بہت کام ہے ایک مال مسروکہ ہو جاتا ہے تو اس کی ریکاوری تو چالیس پچاس پرچنٹ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے بلکو ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے بلکو ٹھیک ہے دوسری چیز ہی کہ ایپی پیس کے جو ایشوز ہیں کیسے ایڈریس کریں گے اب کیا لوگ پوچھتے ہیں باہر جب جاتے ہیں کہ ونس ان فر آل اس کو کوئی حل نکلے گا کیونکہ ایک سرکل بن گیا ہے کہ آپ اس کے پر میں سرل ٹیکس کا ایشو آگیا ہے سرل ٹیکس کی وجہ سے یہ پہلے ٹارگٹ دیا تھا ایپی آر نے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پچاس فیصد مال جو ہے وہ بازار میں بکتائی ٹیکسٹائل کا ہے اور فلاں ہیں اور آپ لوگ جو ہے ہمیں تو اتنا ٹیکس مل جائے گا اب ہوا یہ کہ بازاروں میں جو مال تھے آپ سب کو بتا تھا کہ وہ انڈر اوور سمگلنگ اگوان ٹریل یہ سب آتے تھے جو خاصیت تک کم تو ہوئے مگر ختم نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے جو ایپی آر کی فیگر ہے وہ صرف اٹھارہ عرب پہ آئی اب آپ نے اتنا بڑا سیکٹر مطلب جننگ سے لے کر مطلب انڈ پروڈکٹ تک جو ہے وہ اس کو انپوٹ آؤپوٹ کے میکنیس پر ڈالا ہوا ہے تو اس کو یا تو ختم کرنا چاہیے واپس زیرو ڈیٹ پہ جانا چاہیے اٹھارہ عرب کے لئے اتنی بڑی ایکسرسائز اور اس میں ریسوسز جو ہے وہ ایپی آر کے بھی ڈیوٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ کی ادھی ایپی آر اگر ٹیکسٹائل پہ ہی لگ گئے جہاں سے ریونیو ایپی آرہ عرب آنا ہے تو باقی اپکے اپکے ٹارگٹس افیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کا ڈرائسٹکلی ریڈیوٹس ریٹ ضرور کریں تاکہ داکومنتیشن وغیرہ بلکو ٹھیک ہے اور پلس کیا ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کا پروٹینچل کیسے بتائیں کیونکہ کل رزاک داؤت صاحب چلنے کے لیے تھی انہوں نے کہا 38 بلین کا فگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اچھیب کر سکتے ہیں کیا اتنا پوٹینچل ہے کیونکہ ابھی تک کی جو سپورٹ رہی ہے وہ ریمٹنسز کی وجہ سے آپ کو ایک سپورٹ مل گئی ایک سپورٹ سے زیادہ نمبر آپ کے فورن ریمٹنسز کے ہو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک سپورٹ کا پوٹینچل کیسے بڑھے گا کیا آگر آپ ایکسٹرارڈینی میئرز نہیں لیں گے کیسے نمبر آپ کے انکریز ہوں گے اس کا فارمولا کیا ہے یہ بتائیے دیکھئے یہ جو ترف اسکیم ہے اس میں جو ابھی اس میں کوورٹ میں لانچ ہوئی تھی اس میں تقریباً کوئی چھے سو سے سات سو ارب کی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے جس میں سے 80 فیچر ٹیکسٹائل ہے اور آپ یہ سمجھے جب چھے سو ارب کی یا سات سو ارب کی مشینری آئی گی تو اس کے اوپر سات سو ارب اور لگنا ہوتا ہے تو انڈسٹری نے تو اتنی بڑی اماؤنٹ کمٹ کی ہے بلکہ ہمیں جو ایک تھوڑا سا ہے کہ جو پانچ سال کی ایک ٹیکسٹائل پالوسی آنی تھی وہ اب تک نہیں آئی اس میں کلیاریٹی آف یہ ہے بجلی گیس کے ریٹ ایشو ہیں آپ دیکھیں جیسی چھے سات سو ارب کی ایل سی کھولی ایک صاحب آگئے کہ جی میں گیس کارڈ دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ بھی مطلب ایک اس ٹائپ کے ریٹرنٹس جو ہے نا یہ بہت خراب کرتے کہ جی کسی کو کیا کہ وہ اچانک سے آجے وہ کہے کہ جی میں گیس کارڈ دوں گا انڈسٹری کی میں یہ کر دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بجلی بجلی جو ہے نہیں جو چار گھنٹے لوڈ شیڈ ہوتی ہے جس میں ایک دن میں اک کے جھٹکے لگ جاتے ہیں نا وہ لوگوں کو دوں گا تو it's very unfair what up I think so it should be addressed ہے نا چھیک ہے اس کے consequences دیکھنے چاہیے کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ میں جب آدمی کوئی ایک بات بھی کہتا ہے نا اس کے consequences ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ دس آدمی صحیح کر رہے ہوں ایک آدمی آ کے جو ہے وہ خراب کر دے ٹھیک ہے اچھا اب textile exports کے حوالے سے اب تک جو discussions ہوئی ہیں اس میں یہ چیز establish ہوئی ہے کہ جو آپ کے پاس orders آ گئے ہیں اس میں بڑا جو ہاتھ تھا وہ کرونا کا تھا وہ market ادھر سے شفٹ ہو گئی ہے جو orders ادھر ادھر جا رہے تھے region کے اندر وہ پاکستان کے پاس آ گئے جس کی وجہ سے آپ سمہا اپنے target کو کسی حد تک میٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اگر یہ بات مان بھی لی جائے دوسری طرف ہو کہہ رہا ہے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا ٹیکسٹائل کا ہمارا potential جس میں ڈیکلائن آیا ہے اب اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی ہے کہ آپ کی cotton جو ہے production وہ کم ہوتی جاری ہے پر ایک ایک یلڈ آپ کی کم ہو رہی ہے اب وہ جو ایک gap آگئی order زیادہ آ گئے تو آپ کو cotton بھی import کرنی پڑی ہے تو یہ ایک agricultural country کے اندر لینڈ کے اندر اگر اس طرح کے پرابلم آئیں گے تو targets کیسے آپ اوپر لے کے جائیں گے پھر تو ہمیں 38 billion بھی بہت زیادہ ambitious target لگے گا کیسے ممکن ہوگا جی دیکھیں پہلے تو میں ٹیکسٹائل میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایور ہی ایس ایکس کوٹ جی دیکھیں اس میں ڈیکلائن نہیں ہے کی فیکٹر ہے کرونا والا نہیں اس کی فیکٹر کرونا کے علاوہ جیو پولیٹکس بھی ہے مہت سارا ہے بھی نہیں ہوا تو اس میں میں اللہ کا کرم ہے سب زیادہ اور ہمارے پی ایم صاحب کی ہنڈلنگ اور پیشن تھا ان کا غریبوں کی طرف کہ یہ بیچارے کہاں سکھائیں گے کیا کریں گے اس میں اللہ نے بہت کرم کی ہے ٹیک ہے تو وہ ایک فیکٹر تو اسے productivity ہے مگر جو order وغیرہ وہ ابھی بھی الحمدلہ ٹھیک ہیں کوئی ایسا issue نہیں ہے اتنا بڑا investment اسی وجہ سے ہو رہا ہے جبکہ ابھی energy policy ایک ایک سال کر کے دی جا رہی ہے permanent نہیں ہے اس کے باوجود بھی بلکہ ٹھیک ہے long term policy ایک define کرنی ہوگی اور اس کے بعد جا کے جو اس میں خاص طور پر جو textile policy ہے اس کا بڑا important role ہے اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی clarity اگر آئے گی تو حقین انکام کنا اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا بغیر clarity کے ساتھ کام ہو رہا ہے کیونکہ کام تو آپ کو سماؤ کرنا ہے کیونکہ آپ تو market ساتھ پر right left ساتھ بند پڑی ہیں تو آپ کو زیادہ آپ کے نہیں یہ آپ اس کو اس طریقے سے دعا کیا ہے اگر مارکٹ بند ہے تو ڈیمانڈ سائٹ بھی بہت اروڈ ہوئی تھی یہ دیکھیں لوگ بھی گھروں میں بند ہیں اس طریقے سے سیلز نہیں ہوئی سیلز بھی دنیا میں کولیپس ہوئی ہے تو اب جو negative element نکالنا ہے کہ جی اچھی چیز بھی ہوگئی تو اس میں کوئیڑا نکالنا ہے کہ جی ہے کووڑ میں لوگ گھر میں بندے ان کو کپڑے خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی انہوں کو criticism قام ہے جن کا وہ تو یہ کریں گے بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشنز وغیرہ اور تباب چیزوں پہ بھی جو ہے وہ balance out ہی ہو گیا تھا اب بیکو ٹھیک ہے چلیں اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں اچھا جی اب کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی خاص طور پر جیسے ہم نے کہا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ کچھ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے گا پی فراست علی قادری صاحب نے ہا تشریف فرمائے پیسے اب جو ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی جس میں ہی ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی کے مسائل کیونکہ بہت سارے کس کے اوپر ضروری ہے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا شخص ہے کیا گھر کا سربراہ سب کی جگہ قربانی کر سکتا ہے یہ وہ تمام چیز ہے پہلے میں چاہوں گا اس سے تھوڑا گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا اور کے ٹوین ٹی ون چینل کا اللہ کا فضل سے شکر ہے کہ اللہ تعالی آپ ایسے اچھے پروگرام رکھتے ہیں اور آپ کا ہر پروگرام میں بلا جواب ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے جیسے کہ آپ نے کہا قربانی قربانی کی اہمیت دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسمیل علیہ السلام کی سننا تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بشارت دی کہ تم اپنے بیٹے کو زبا کرو تو اس وقت آپ جب صبح ہوئی تو آپ نے سو بکریاں لیں اللہ کے راہ میں قربان کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ ایک آگائی آسمان سے وہ ان بکریوں کو کھا گئے جب دوسری رات ہوئی دسویں زلحجہ کے رات جب آئی تو آپ کو پھر خواب آیا ہے کہ ہم نے تم سے کہا ہے کہ ابراہیم اسمیل علیہ السلام کی قربانی دو جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا حضرت حاجر علیہ السلام سے کہ تم ایسا کرو کہ اسمیل علیہ السلام کو بالوں میں کنگا کر دو تیل لگا دو اچھے کپڑے پنا دو اور میں ان کو لے کر جاؤں گا تو اتنے میں شیطان لئین مردود حاضر روا حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس کہنے لگے کہ حاجر تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسمیل علیہ السلام کو کہاں لے کر جا رہا ہے کہاں کہاں لے کر جا رہا ہے کہاں وہ اللہ کا ان کے دل میں گمان پیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے قربانی کرو تو لہٰذا زبا کرنے لے کر جا رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے آگے حکم کے سر تسلیم خم ہیں پھر وہ فوری حضرت اسمیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ اسمیل علیہ السلام تم پتہ ہے تمہارا ابباجان تمہیں زبا کرنے لے کر جا رہا ہے تو کہاں کیوں کہاں اللہ کا حکم ہے تو کہاں جب اللہ کا حکم ہے تو وہی ہمیں آگے سر تسلیم خم ہے آپ اللہ کے حکم کے آگے جب آپ لے کے اپنے بیٹے کو چلے تو عبراہیم علیہ السلام کے باز بھی شیطان لائین نے پہنچ گیا کہہ لیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی عمر میں آپ کو یہ اولاد آتا ہوئی اور آپ اب اس کو غرمان کرنے چلیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو اس نے کہا کہ آپ اپنے بڑھاپا تو دیکھئے تو آپ نے فوری کہا کہ لائین تو یہاں سے دور ہو جائے کیوں کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا آپ لے کے چلے جب پہاڑ کے پاس پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل میں چاہتا ہوں کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں قربان کروں تو آپ نے فرمایا کہ ابباجان پھر دیر کس بات کی ہے آپ حکم سر بجا لائیے اور ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے لٹا لیں تو آپ تھوڑے اپنے جسم کو دور رکھیں تاکہ آپ کے کرتے پہ میرا خون نہ گرے اور جب مجھے زبا کر دیں تو پھر میری والدہ کو میرا کرتہ دے دیجئے گا اور جب میری والدہ پوچھیں تو کہنا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ کر آئے ہوں جو مجھ سے اور تم سے بہتر خیال لکھنے والا ہے جب آپ لے کے آپ نے لٹھالا تو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دل بھر آیا کہنا کہ باریت اللہ اگر تو میرے بڑھابے پر رحم نہیں کرتا تو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر رحم کر یہ معصوم بچہ ہے تو ایک دم سے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے دو میڑا لے کے جب آپ تشریف لائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے تھے چھوڑی چل نہیں رہی تھی تو آپ نے غصے میں چھوڑی کو پھیک دیا جب پھیک دیا تو دیکھا کہ میڑا زبا ہو چکا ہے جب زبا ہو چکا ہے تو اسماعیل علیہ السلام رونے لگے جب رونے لگے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ روتے کیوں ہو کہا کہ جو شخص حبیب کے در سے دور کر دیا جائے کہ اس مینڈی کی قربانی تو قبول ہو گئے اسماعیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو مبارک و اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا ہے کہ آج جو تم مجھ سے مانگو گا میں عطا کروں گا آپ دعا فرمائے تو اس پر دعا جب آپ نے کی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ السلام کو بخش دے اس پہ عذاب نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کی دعا قبول فرمایا تو اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت اسمیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما رہایا ولی اللہ الحمد یہ تذبیح اتنی مقبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں کہ آج تک یعنی عید کے دن سے فجر کے نماز سے شروع ہوتی ہے تین دن تک جاریتی ہے سر کے نماز تک اور سب پہ لازم ہے کہ اس کو پڑھو یہ بڑی چیز بہت بڑی بات ہے آپ نے بڑے اچھے سے اس کو بیان کیا اس کی فضیلت سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوئی ہے اور اس معاملے پر مزید گھتگو کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی آپ دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارنگ کراچی بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جی مختلف معاملات پر کچھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کیا اور معیشت کے حوالے سے خاص صور پر ہماری گفتگو رہتی ہے پروگرام میں آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں کیونکہ تشریف فرمائے ان سے موقع مل رہا ہے ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کا عصف نام صاحب بیک پر جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جارہی ہے نیبر میں یو ایس فورسز کا ویڈرال آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اب ایک نئی بحث کا خاص ہو گیا ہے کہ وہاں پر اگر کسی قسم کی ایجیٹیشن ہوتی ہے فال باک ادار آ چکا ہے ماضی میں وہ دیکھ چکے ہیں ساری چیزیں ایکسپیرینس کر چکے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے کیلئے جا رہا ہے کیونکہ اب ہماری ایکانومی بہتر ہوئی ہے اب ہمیں ایکسٹرنل افیرز کو دیکھنا ہوگا اس کا کتنا امپیکٹ ایکانومی کے حوالے سے آ سکتا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی جائیں لیکن پہلے جو ایک کو یہ تھا کہ جب آج سے بیس اکیس سال پہلے میں نے کہایا تھا جیو پولٹیکلی دنیا کی ایک واحد تقریباً اپنے آپ کو باقی رشیا وغیرہ تھا اب ملٹی پولر ورلڈ ہے ایک چینہ بھی پلیئر ہے رشیا بھی پلیئر ہے تو اب وہ بات حیثیت تو ان کی نہیں رہی جو پہلے ہوا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اقلبندی کی ہے کہ ان کو کوئی اس قسم کے بیسز وغیرہ نہیں دے رہے لاسٹ اے مہار پر پول بیک یہ آ رہا تھا کہ اگر یہاں سے جا کے عملہ ہوگا تو وہ جواب میں وہ اپنا حق رکھتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ بہت صحیح ہے کہ ہم نے کہا بھئی اڈوز پروڈوز کسی جنگ میں ہم شریک نہیں ہو نہیں ہو سکتے ایڈوینچر کا حصہ تو اس کو ماننے کے کونسیکوینسز زیادہ خراب ہیں نہ ماننے کے کم ہے بلکہ ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے جیسے آپ کراپ کے بات کر رہے تھے تو کراپ کے حوالے سے بتاؤ ہمارے یہ یو ایس والوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ خاصی ہم اس طرح تک کنونس کر رہے ہیں اکیڈیمی کے لیے تو یہ کنونس ہو گئے ہیں کہ جو امریکن پروڈکٹن آئے پاکستان اس کی جو پروڈکٹس بنے وہ ڈیوٹی فری امریکہ چلی گئے بلکہ ٹھیک ہے اگر یہ ہورائزن ہو گیا تو ہماری کارٹن کی شوٹ پول کا مسئلہ بھی ختم ہو رہے گا بلکہ ٹھیک ہے کارٹن چاہ اپنی جگہ بڑے وہ ایلڈ بڑے تاکہ گروڑ کی آمدہ نہیں بڑے بلکہ ٹھیک تو وہ جتنا اپنی خوشی سے لگائے اس میں کمائے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا سیگمنٹ انڈرسری کا یہ ڈبلپ ہو جائے گا کہ جس کے اوپر نئی مشینری بھی آ جائے گی سب کچھ ہو جائے گا یہ جی یو ایس کارٹن جو ہے اس سے جو پروڈکٹس بنے آئی ٹھیک سو پاکستان اور اغوانستان دونوں کے لیے تو وہ اس کے سنکری سکیم لے کے آ رہا ہے ٹھیک ہے انرجی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے دیکھیں بجلی کا مسئلہ تو ڈسٹیبیشن ہوگا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے پرائیسز اگر کم نہ ہوئیں تو پھر آپ پرائیسز کیا سمیٹ کر رہا ہے پرائیسز تو اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ جیسے پرنیس کے جو پلانٹس ہیں اس کو ون ٹائم پیمنٹ کر کے اس کو بندی کر رہے ہیں پھر اب نیا مسئلہ ہے کہ جو یہ کوئلے کے پلانٹ چال ہو رہے ہیں ساڑھے آٹھ سینڈ کے یہ تقریباً ہر کورٹر میں ٹین چار سو ہے تو اس کو اگر ایک دفعہ کم کر لیں میڈیم میلے آئے بیچوں بیچ بھی کہیں آ جائے تو اس صورت کے بعد میسیف انڈیسیلائزیشن اگر ہوتی ہے جس کے میں نے سنائے کئی پالوسیز بن رہی ہیں وہ ہو گیا تو پھر یہ ہو کہ تین سو آگئے تین سو کی کنزمشن آگئی تو پھر بیلنس ہو جائے گا بیلنس ہو سکتا مگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دس سال میں انفرسٹرکچر اور یا ڈسٹریبیوشن میں ایک پیسہ نہیں لگا تو ایسا کوئی میسیف ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں بنا جبکہ آپ سے پاور جنریشن لگاتے رہے بداؤ کنسٹریشن کے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی ترنا ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے تو اس کے کونسیکنسز اپنی جگہ یہ جو اس وقت لوڈ ٹیڈنگ ہو جا رہا ہے ان چیزوں میں ہے بلکو ٹھیک ہے یہ ابھی معاملات حل ہونے کی ضرور ہے تین سمیشن کے جو معاملات ہیں اور پھر ہمارا سسٹم بہت زیادہ کمپلکیٹیڈ ایک تو آپ نے نیشنل گوڈ بنایا ہے بجلی ادھر جائے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو انڈیجنس پلانٹ ہونے چاہیے بلکہ میرے خیال میں ایٹین ایمینمنٹ کے بعد تو کام ہی ہونا چاہیے ہر ریجن کے اندر ہر جگہ ایک انڈیجنس پلانٹ ہونا چاہیے ایک سینٹر ہونا چاہیے جو ڈسٹریبیوٹ کرے اپنے علاقے کے اندر ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے ایٹین کے بعد کام کیا ہوئے بتا سکتے ہیں سوائے ایک کام کے لئے مشکل میں نہ ڈالیں یہ بتا ہے اب تو یہ تو جو ڈیڈلاک بن گیا تو ابھی کچھ سوال کرتے ہیں پریسیس کے حوالے سے آپ بتا ہے کہ ایٹین کے لئے ایٹین کے لئے ایٹین کے لئے ایٹین کے لئے کیا ملا آج کیا کچھ بھی نہیں آج وہ وائند اپ بھی ہو جائے ہمیں کیا نوخصان ہو اللہ صحیح یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے لئے جو لوگوں نے فائدہ نہ ہوتا وہ نہیں ہوتا کسی کو بھی نہیں ہوتا میرے کنشنی نہیں تھا کہ جو بھیلی کے حوالے سے اٹلیس جو ایشو تھا آپ کا یہ تو حل ہو سکتا تھا اٹلیس یہ تو کر سکتا تھا اب دیکھیں جو کنوب کے دونوں تلان چل رہے ہیں یہ سات سنڈ کے ان فر ٹین ایئرز ہو یعنی دس سال کے بعد یہ فری بھیلی دے رہے ہیں انہوں نے آل موست ورچولی فری تو اس ٹائپ کے پروجیک چھوڑ کے کیا کیا لگا بلکو ٹھیک ہے اور یہ اس گورمنٹ نے نہیں لگے پچھلے دونوں میں یہ مشرف صاحب سائنگ کر دی گئے جی ایسا ہی ہے بہت سارے جو معایدے اس کے اوپر بات ضرور ہوگی اور اب وقت کی ضرورت ہے کہ جی اگر پالیسی اسی طرح چلتی رہیں گی تو یہ ہمارے اوپر جو لائبلیٹیز ہیں اس کا برڈنج ہے وہ بڑھتا جاہے گا اور ہماری کیونکہ اب اتنی کپیسٹی نہیں ہے کل ایک جگہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جی سبسیڈی دے دیں اے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے تو ہمارے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ای 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 ایف کی طرف سے کنڈیشن ہے ٹیکنکلی سپیکنگ آپ کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ آپ پاکستان جیسے ملک کو سبسیڈیز کے اوپر چلا سکیں آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے سبسیڈیز شورٹ ٹم تو دے سکتے ہیں مگر کے لئے مگر چاہیے ایک ہزار عرب کا پیڈل ہے اور تکریباً تین ہزار عرب کے پروونیشن ہے وہ دیویلوپنٹ پلند ہے اب سارا اس کو ہوجوداً اور وند لگایں شروع قرآن لوگ دے دیو ہوجوداں گگاوارد وند لگا لے پودفت اپنے پی ایس ڈی پی سے اپنے ای نرڈی کا مسلی قدم ڈی سانی نرڈی پڑی ہے کریں اس کے اوپر اچی پڈی یہ ہوتا ہے تو آپ کی پرائیوٹیز بہت غلط ہیں آپ نے جنریشن جو سب سے لکوریٹیو پارٹ ہے وہ پرائیوٹائز کر دیا اور دسٹیبیوشن میں ایک کروڑ بل دے کے اور جس میں پانچ سو روپے کا بل ہے وہ گورورمنٹ کلیٹ کرے گی اور جو ایک موٹا کام ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ گورورمنٹ کو چھوڑ دیا بھی پلا یہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیتے یہ غلط ہے تو اس طریقے کا وہ ہے مجھے تو پرائیوٹ سیکٹر نام سے ہی در لگتا ہے اور اس میں پرک ہے نہیں میں پرائیوٹ سیکٹر نام سے ہی در لگتا ہے یہاں وہ اس کو بجلی خود بیج نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو پرائیوٹ تھوڑی ہے یہ تو کوزی کوئر میں سیمی آپ نے ان کو گئی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ تو سیفرین پہ آپ نے رکھا ہے اس کو نام نے ہاتھ پرائیوٹ ہے پرائیوٹیزیشن ایسا ہی ہے اچھلی تو فاشزم کہلاتا ہے کہ جہاں انویسمنٹ اور اسٹیٹ کو لوٹ کر دے بلکو ٹھیک ہے وہ تو فاشزم نہیں تھا ایسا ہی ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی حضرت صاحب یہ فرمائیے گا میں چاہوں گا تھوڑی سوالے سے بات ہو جائے یہ ایام ہے جو ذلحجہ کے یہ بہت عامیت کے حامل ہوتا ہے اس کی عامیت کے حوالے سے جو خاص طور پر یہ جو پہلا اشرا ہے میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سو گفتگو ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں میرے آقا نبی کریم خاتم الانبی حضرت محمد مسکتان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرشاد گرامی ہے کہ اشرا کے جو ذلحجہ کے پہلا اشرا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں ان دنوں میں سب سے زیادہ عبادت مقبول ہے یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لیجے کہ ان دنوں میں اگر کوئی پہلا روزہ رکھتا ہے ذلحجہ کا اگر کوئی پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کی ایک فضیلت تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اور اس کی فضیلت یہ ہے پہلے روزہ کی کہ اگر ایک روزہ رکھے گا تو اس کو ایک سال کے روزوں کو سوا بتا کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقا گناہوں کو بخش دے گا پہلے روزے کی برکت یہ ہے اس طرح دوسرے روزے کی برکت ہے یعنی ہر روزہ آپ کو ایک سال کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ تو یہاں تک آیا ہے کہ جو ذلحجہ کا عرفے والے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس ہزار روزوں کو سوا بتا کرے گا اور اس سال جو روزے رکھے گوئے وہ پورے سال عبادت میں رہا اور اگلے سال بھی عبادت میں رہا اتنا اس کو جو سوا بتا کیا جائے گا اور اس دن یعنی کہ یہ پانچ راتیں ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے ذلحجہ کی آٹھمی شب نبی شب شب قدر عید الفطر کی رات اور عید العزہ کی رات ان راتوں کو جو قیام کرے گا تو حضور نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے اتنا بڑا یہ عمل ہے ان دنوں میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسولوں اور انبیاؤں کا صدقے کے برابر سوا بتا کرتا گیا اس نے ان کی طرح صدقات کیا ان دنوں میں اگر کوئی شخص کسی کو کپڑا پہناتا ہے یتیم بچے کو سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کے عظیم کے سائے تلے لے لیا اگر کوئی شخص ان دس دنوں میں جنازے کے ساتھ شرکت کرتا ہے مسلمان کے تو گویا اس نے شہید کے جنازے کا ساتھ شرکت فرمائی یعنی اتنا پڑاجر ہے اور ان دنوں میں اگر کوئی شخص کسی کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے حلطہ فرمائے گا یہ اتنا بڑا عجر ہے اور ان دنوں میں نبی کریم خاتم الانبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عمل کون سا زیادہ کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ سب سے زیادہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اس سے زیادہ محبوب محمد کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ان دنوں میں خاص طور پر عید والے دن اگر کوئی شخص تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی تمام مومنین مومنات کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں ہزار نور داخل فرمائے گا اور جب وہ شخص مرے گا تو اس کے قبر میں بھی وہ نور داخل کیا جائے گا اتنا بڑا عجر ہے تو ان دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایک شخص تھا وہ کیف و سرور گیدگانوں میں لگا رہتا تھا لیکن جب یہ عید کے دس دن آتے تھے تو وہ روزے رکھتا تھا زلجہ کے دس دن روزے رکھتا تھا صحابہ اکرام نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ سال بھر تو گانا بجانا کرتا ہے لیکن جب یہ دس دن آتے تھا وہ ایسا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ جب وہ شخص آیا تو کہا تو ایسا کیوں کرتا ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے حیاتی کہ ان دنوں میں حاج لوگ حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں جاتے ہیں ان کی عبادت کے دن ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ کم سے کم میرا گناہگار کا بھی عمل ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ دینے کے تو اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تجھے سو اونٹ زبا کرنے کا اللہ نے سواب بتا کیا ہزار گھوڑو سواری کا تجھے سواب اللہ نے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے صاحب کے گناہ بخش دیئے تیرے عمل یا اللہ کو اتنا مقبول ہے تو اب بتائیے گانے والا شخص اگر اس دنوں میں احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکتی عطا فرماتا ہے اور یہاں تک ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص یعنی کہ صدقہ کسرت سے کرے تو اس کے مال میں اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور ان دنوں کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو اس دن عمل پسندے عید والے دن وہ جو قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ عمل اللہ کے بارے میں بڑا ہی مقبول ہے تو اس چیز میں جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو صرف پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی کیا حکمت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اسی سال کے گناہ بخش دیئے گا دوسری بات یہ کہ جب وہ قربانی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ مرے گا تو جب قبر سے اٹھایا جائے گا لوگوں کو تو وہ قربانی اس کے سرانے کھڑی ہوگی خور بن کے یعنی کہ وہ جانور جس نے زبا کیا تھا اس کے سونے جیسے بال ہوں گے یا قوت کی آنکھیوں ہوں گی اور وہ اتنی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوگی کہ وہ شخص کہے گا کہ تو کون ہے تُس سے حسین تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تو وہ کہے گی کہ میں تمہارے قربانی ہوں اور میں آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری سواری بنایا سمانہ بہت خوبصورت تو جب وہ لے کے چلے گی وہ شخص اس پہ سوار ہوگا تو وہ جو پلسرات کی سختی ہیں پچاس زار سال کا ایک دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سورج سوار نیزے پہ ہوگا اس وقت وہ سواری اس کو عرش عظیم کے سائے تلے لے کے پہنچ جائے گی کہ قربانی وہ بڑی نمت ہے کیا خوب آپ نے بیان کیا ہے اور واقعی اس کی اہمیت کو سمجھنی کی ضرورت ہے خاص طور پر یہ جو دس دن ہے ذلحجہ کے جو پہلا عشرہ اس کا ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے جس کے پر انشاءاللہ آگے ہمیں موقع ملے گا تو گفتگوز ضرور ہم کرتے رہیں گے کیونکہ سوالات اور بہت سارے ہیں لیکن وقیوں کے محدود ہے تو یہ سارے سوالات ابھی شامل نہیں ہو سکیں گے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پروگرام ایسا رکھیں گے جس کے اندر اس کے پر بات کریں گے آخر میں آصف نام صاحب موجود تو بہت سار ہیں جس کے پر ہمیں بات کرنی تھی لیکن وقی کمی کی وجہ سے آج بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ریوینیو سائٹ کے پر جیسے بات ہو رہی ہے آج کل یہ بھی ایک ڈسکیشن چل رہی ہے کہ کیسے آپ کو اس کو بڑھانا ہوگا کیسے مضبوط کرنا ہوگا ٹھیک ہے رمیٹنسز آپ کے پاس ہو گئے آپ نے چینلائز کیا چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں اب آپ کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے کس طرح فوراں ڈارک انویشمنٹ کو اٹرائک کرنا ہوگا لوکل کے لیے کیسے آپ نے اپنے اپنیٹیز کرنی پڑوں گی مختصران میں چاہوں گا جو سب سے زیادہ جس انڈسٹری میں جو ہے وہ من پاور کنزیوم ہو جاتی ہے اسپیشلی کراچی شہر کے حساب سے جہاں پڑے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے ملکو ٹھیک ہے اور گورورمنٹ کا بہت فوکس وہ آئی ٹی کی طرف بھی چلا گیا ہے صحیح ہے اور آئی ٹھیک ہے ہنڈے پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تمام جو اس کے بوٹل نیکس ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کے ٹیکسائل نہیں بلکہ ہر انڈسٹری کو لے رہے ہیں جیمز اور یہ تمام سب کو لے کے چل رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا آپ کو خاصے امپلائمنٹ اور یہ سب سے ٹیکنالوجی کے انڈ پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی سے لکہ سب چیز کی طرف امپورمنٹ انشاءاللہ لگا فوکس کرنا پڑے گا اور خاص طور پر آر انڈی کے حوالے سے ہمارے آج کل یہ بھی ایک موضوع ہے جس کے پر زیادہ بات ہو رہی ہے شکر ہے اس کا موقع مل رہا ہے بات کرنے کا آپ کو اپنی پرڈکشن کپیسٹی بڑھانی ہے آپ کو اپنی ییلڈ بڑھانی ہے پر ایک ییلڈ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے چاہے کارٹن کے حوالے سے ہو ویڈ کے حوالے سے ہو کیونکہ ریسن ٹائمز میں جو چیلنجز ہمارے پاس آئیں ڈیمانڈ سائٹ سے کہ ہم نے ویڈ کو امپورٹ کیا کارٹن کو امپورٹ کیا تو ان چیزوں کو ہم جلدی اوور کم کریں ہم سرپلس میں ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ کارٹن میں تو جو دو پروبلمز بلکہ تین تھے یہ تو سب سے پہلے سیٹ اٹسیلف تھا دوسرے اس کے پاس جو سیٹ تھا بھی اس میں ایڈلٹریشن اور پیسیسائیڈ ایڈلٹریشن ہو رہی تھی اس سائٹ پہ اپنے تک میں نے دیکھا نہیں کہ جی کوئی لوگوں کو بہت زیادہ سدائیں ہوئی ہو کہ جو فلا سا پکڑے گئے جالی سیٹ دیا تھا جالی بھی کیا تھا پروسیکوشن تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں انفرچنیٹلی بہت ویک ہے تو جب تک ایکزیمبلز نہیں بنیں گے کام نہیں ہو سکتا یہ آپ نے بلکل ٹھیک کا اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے مختصرا بیان کیا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جس کی بات ہوتی ہے مطلوبہ نتائج وہ انشاءاللہ ضرورہ آسل ہوں گے آسیف انام صاحب تیگیو سو بریمچ بہت شکریہ مختصر وقت میں اچھی گفتگو ہوئی اور بہت ساری چیزیں سمجھنے کا موقع ملا انشاءاللہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا پیس صاحب تیگیو سو بریمچ بہت شکریہ پیر فراست علی قادری صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں ہر جو میں اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہماری خصوصی نشست ہوں گی پیس صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوں گے موجود اور یہ قربانی کے حوالے سے جو سوالات ہیں جو مسائل ہیں ساتھ ساتھ ہمارے کالر امتیاز بھائی جو ہے وہ پروگرام میں شریک ہونا چاہ رہے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے کالٹرام کی شامل نہیں ہو سکی اور دیگر جو ہمارے کالر سے تو انشاءاللہ سلطرہ سوال و جواب کر رکھیں گے آنے والے دنوں میں اس کے پر خاص طور پر سپیشل پروگرام آپ کے لئے لے کر آئیں گے قربانی کے مسائل اور دیگر معاملات پر ضرور کرتگیو کریں گے یہاں پر کیونکہ اجازت لینے کا وقت ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ اسے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ انگیبال